ریم صرف اپنے کام اور عشور سے کرو کیونکہ یہ دونوں کبھی دوکھا نہیں دیتے وقت کو سمجھنا سمجھداری ہے اور وقت پر سمجھنا سمجھداری ہے بھاؤناوں میں بہ کر دوکھے باج لوگوں پر بھروشہ کرنے والے معصوم لوگ اکثر برباد ہو جاتے ہیں مہتو ہمیشہ خود کو زیادہ دینا کیونکہ اگر دوسروں کو دوگے تو اپنا آتما سممان ہی کھو دوگے دوکھے سب کے یاد ہیں بس رشتے بنائے رکھنے ہیں صرف اسی لیے چپ رہتا ہوں حالات انسان کو وہ بنا دیتے ہیں جو وہ کبھی تھا ہی نہیں رشتوں کو توڑنے کے لیے گلتیوں کی ضرورت نہیں پڑتی سوارتھ کورا ہوتے ہی رشتہ اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے جس کی گلتیوں سے بھی میں نے رشتہ نبھایا ہے اس نے بار بار مجھے فالتو ہونے کا احساس دلایا ہے اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ گلت فہمی پال لیتے ہیں کہ اب یہ ہر بار جھکے گا جب کوئی دوسروں سے دوکھا کھاتا ہے تو وہ ان سے لڑ پڑتا ہے لیکن جب کوئی اپنوں سے دوکھا کھاتا ہے تو انسان چپ ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ رشتوں میں دھرار نہ پڑ جائے ہم نے تیری کسی بھی بات کا کبھی برا نہیں مانا سامنے میٹھی میٹھی باتیں کریں اور پیٹ پیچھے کام بگاڑیں جیسے مطر سے دور رہنا چاہیے وہ اسی طرح ہے جسے اندر جہر بھرا ہوا ہو اور اوپر سے امرت بھرا ہوا ہو سپنا ایک دیکھو گے مشکلیں ہزار آئیں گے لیکن وہ منظر بڑا خوبصورت ہوگا جب آپ کی کامیہ بھی شور مچائے گے موچائی پر وہ ہی پہنچتے ہیں جو پرتیشوت کی بجائے پریورتن کی سوچ رکھتے ہیں جس انسان کی سوچ اور نیت اچھی ہوتی ہیں بھگوان اس کی مدد کرنے اسی نہ کسی روپ میں ضرور آتے ہیں یہ کلیوگ ہے یہاں لوگ اپنی پریشانی سے کم دوسروں کی خوشی سے زیادہ دکھی ہوتے ہیں سمیہ کے ساتھ بدل جانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سمیہ بدلنا سکھاتا ہے رکنا نہیں جب کسی ویقتی کو کسی اپنے سے دکھا ملتا ہے تو وہ پھر کسی بھی انسان پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے ایک بار پورے مند سے کیا گیا پریاس سیکڑوں ادھورے پریاسوں سے زیادہ پربھاوی ہوتا ہے یاد رکھئے زندگی خوشحال ہوتی نہیں ہے اسے خوشحال بنانا پڑتا ہے اگر عشفر نے آپ سے وہ لے لیا جسے کھونے کی آپ کبھی کلپنا بھی نہیں کر سکتے تھے تو اوشیہ وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے آنے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جب سوچ میں ہی بیماری لگ جائے تو انسان ہوش میں بھی ہو کر بے ہوش ہی رہتا ہے بھر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ اندر سے لوگ وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دیتے ہیں جھوٹ بھی کتنا عجیب ہے نا خود بولو تو اچھا لگتا ہے دوسرا بولے تو گصہ آتا ہے زندگی میں کٹنائیاں آئے تو خداس مت ہونا کیونکہ کٹن رول ہمیشہ اچھے ایکٹر کو ہی دیے جاتے ہیں کتنی عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ڈھوٹ جاتے ہیں پہلی بار میں ہم ہمیشہ غلط انسان کو پسند کر لیتے ہیں اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ جیسا ویہوار کرے اس کے ساتھ ویسا ہی ویہوار نہ کر کے آپ جیسے ہیں ویسا ہی ویہوار کرے کیونکہ آپ کی پہچان آپ کا ویہوار ہی ہے نہیں رہی شکایت اب مجھے تیری نظر اندازی سے تو باقیوں کو خوش رکھ ہم تنہا ہی اچھے ہیں اچھے دوست ان ستاروں کی طرح ہوتے ہیں جو بھلے ہی روشنی میں نہ دکھائی دیتے ہیں پر مشکل حالاتوں میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا جم کر فائدہ اٹھاتے ہیں جوٹے ویقتی کی اوچھی آواز سچے ویقتی کو چپ کرا دیتی ہیں لیکن سچے ویقتی کا مان جوٹے ویقتی کی جڑے ہلا دیتا ہے بھاموش رہ کر خرید لی دوریاں ہم نے لفظ کھرچ کرنا ہم نے ضروری نہیں سمجھا باغڑ سے سلجھا ہوا دکھنے کے لیے اندر سے بہت اولچنا پڑتا ہے دنیا داری سے روبرو ہوا تو یہ پتا چلا کہ جسم میں ضمیر ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کی جیب میں پیسہ ہونا ضروری ہے وہ انسان جو تمہیں وقت دینا ضروری نہیں سمجھتا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارا ساتھ نمائے گا درد سہتے سہتے انسان اس موڑ پر آ جاتا ہے کہ اسے ہر نیا درد چھوٹا لگنے لگتا ہے وقت جب کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگی بدل دیتا ہے تماشاں سچ کا ہی ہوتا ہے جھوٹ کی تو ہمیشہ تعریف ہوتی ہے اگر کوئی چھپ رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وکوف ہے اسے کچھ نہیں آتا میں نے اکثر بدھی مان لوگوں کو کم بولتے اور مرد کو ضرورت سے زیادہ بولتے دیکھا ہے سچے لوگوں کو شاید جھوٹ کا پتا نہ ہو لیکن جھوٹی لوگوں کو سچ کا پتا ہمیشہ ہوتا ہے کچھ نصیب ہو تم کہ تمہیں کوئی مانتا ہے وہ ہی تمہاری فکر کرتا ہے تمہاری ہر موڑ کو سنبھالتا ہے کبھی تم بھی اس کے ضرورت کے وقت پر ساتھ دو ہمیشہ تم ہی نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے پیار کو ڈزرو کرتا ہے محبت تو ادھوری رہی ہماری بگر برباد ہم پورے ہوئے ہیں اب اتنی زیادہ سمجھ آ گئی ہے کہ نہ تو کسی کے ساتھ بحث کرنے کو من کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھانے کا من کرتا ہے بس قصور اتنا تھا جینا چاہا تو زندگی سے دور تھے ہم مرنا چاہا تو جینے کو مجبور تھے ہم سر چھکا کر قبول کر لی ہر سجا بس قصور اتنا تھا کہ بے قصور تھے ہم عشق کو کبھی بھی حیثیت کے تراجوں میں مت کولنا کیونکہ عشق دل دیکھ کر ہوتا ہے حیثیت دیکھ کر نہیں تک موسیقی